اوم شانتی بائیس چار دوہجار تیس یعنی بائیس اپریل دوہجار تیس کی مرلی آج کی مرلی میں بابا کہتے ہیں میٹھے بچے اپنا سبحاؤ بہت ہی میٹھا اور سانت بناو بول چال ایسا ہو جو سب کہیں کہ یہ تو جیسے دیبتہ ہے پرم پتہ پرماتمہ کہتے ہیں کہ تم برامر بچے اپنا سبحاؤ بہت ہی میٹھا اور سانت بناو تم برامر بچوں کا بول چال ایسا ہونا چاہیے کہ تم برامر بچوں کے بول چال کو سن کر کے لوگ کہیں کہ ارے یہ تو جیسے دیوتہ ہے آج کا پرسن ہے تم بچوں کو کون سا پرمان پتر سنگم یوگ پر باپ سے لینا ہے تو اس کا اتر ہے تم برامر بچوں کو پرم پتہ پرماتمہ سے اپنے دیبی گن کا پرمان پتر لینا ہے باپ جو سنگار کر رہے ہیں بچوں کی اتنی سیبہ کر رہے ہیں تو جرور اس کا ریٹرن دینا ہے باپ کا مدتگار بننا ہے مدتگار بچے وہ ہیں جن کا سبحاؤ دی بھی دیبتہ والا ہے اس سوری سربس میں کبھی تھکتے نہیں ہیں یک جس سیبہ سے پرم کرتے ہیں ایسے بچوں کو باپ بھی ایجافہ دیتے ہیں خاتری کرتے ہیں ایسے بچوں کو باپ بھی چھوٹ دیتے ہیں ایسے سربس کرنے والے اس نے ہی بچوں کو دیکھ دیکھ کر کے باپ خوص ہوتے ہیں آج کا گیت ہے تمہیں بلانے کو جی چاہتا ہے اوم شانتی بھکتوں پرت بھگوان انباچ جب کی بھکت سمکھ ہیں اور بھکت جانتے ہیں کی بھگوان بیٹھ کر کے ہم کو اگجان کے گیت سناتے ہیں وہ اگجان کی ڈانس کراتے ہیں اچھا اس سے پھر کیا ہوگا کہتے ہیں وہ دیوتاؤں کی طرح سدا سکھی اور حرسیت رہیں گے بھگوان کو ہی بے حد کا باپ وہاں پھر بسو کا رچائتہ کہا جاتا ہے وہ ہے سرگ کا رشتہ پہلے پہلے یہ بسو سرگ ہوتا ہے لیکن بعد میں نرک بن جاتا ہے تو اس سمائے پورا بسو ہے نرک منوس بھکتی مارگ میں دھکے کھاتے رہتے ہیں بھکت بھگوان کو یاد کرتے ہیں آتما سمجھتی ہے کہ باپ ہمارے لیے سرگ کی سوگات لے آئیں گے وہی رچائتہ ہے پرم پتہ پرماتما ہم بچوں کو سرگ کا مالک بنانے کے لیے آ کر کے راجیوک سکھلاتے ہیں کہتے ہیں باپ کو اور بسو کے مالک پنے کو یاد کرو جب بسو کا رچائتہ بدھی میں آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ پرم پتہ پرماتما نئی دنیا رچتے ہیں یہ بسو منوس ماتر کے رہنے کا آس تھان ہے باپ بے حد کا مالک ہے تو جرور بے حد کی بڑی دنیا ہی رچیں گے کوئی چھوٹا گھر تو تمہارے لیے نہیں بنائیں گے وہ تو لوکک باپ بناتے رہتے ہیں یہ تو نیا بسو بناتے ہیں تم بچوں کے لیے بسو گھر ہے ارثات پارٹ بجانے کا آس تھان ہے تم جانتے ہو ہم بھارت باسی ہیں تو گھر کے ہوئے نا اب بھارت باسی اپنے کو حد کے مالک سمجھتے ہیں پرنت بھارت باسی بے حد دنیا کے باسی تھے بے حد دنیا کے مالک تھے باپ بہت اچھی ریتی سمجھاتے ہیں پرنت بچے گھڑی گھڑی بھول جاتے ہو تم بچے باپ کا دھنیباد بھی نہیں کرتے ہو بے حد کا باپ آ کر کے بے حد کا بسو اتبہ بے حد کا گھر بناتے ہیں وہ ہے سورگ ایسے نہیں کی بے حد کا نرک رچنے بالا پرمپیتا پرماتما ہے نہیں نہیں پرمپیتا پرماتما صرف بے حد کا سورگ ہی رشتا ہے باپ تو آ کر کے سورگ ہی رشتے ہیں اور اس سوارگ کا پھر بچوں کو مالک بناتے ہیں گویا نئی دنیا نئے بیسو کا مالک تم کو بناتے ہیں اس بیسو کے مالک لکشمی ناران بھارت میں تھے اس سمائے اور کوئی دھرم نہیں تھا صرف بھارت ہی تھا باپ کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہیں پرانت بچوں کو نسا چڑھتا ہی نہیں ہے بچے تو حد کے نسے میں رہتے ہیں آتما کو نسا رہتا ہے نا آتما کا شریر بڑا ہوتا ہے تو ان آرگنس سے سب برنن کر سکتے ہیں چھوٹا بچہ تو نہیں کہے گا کہ میں بیسو کا مالک ہوں اور پھر پھلانا ہوں بالک بستہ میں آنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم بیسو کے مالک تھے اور بیسو کے مالک بنیں گے تم کوئی چھوٹے تو نہیں ہو تم بڑے ہو نا باپ نے بھی بجرگ شریر لیا ہے سمجھتے ہیں باپ بیسو کا رچائیتہ ہے باپ مالک نہیں بنتے ہیں باپ مالک بناتے ہیں اکچھر کہنے میں بھی کہاں کہاں بھول ہو جاتی ہے باپ ہے بیسو کا رچائیتہ کہتے ہیں میں بیسو کی راجائی نہیں کرتا ہوں سارے سرشتی کا رچائیتہ میں ایک ہوں اکچھر اچھر رفائن کر سمجھانا پڑتا ہے باپ بیسو کا رچائیتہ ڈائریکٹ ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں ہم تم کو بیسو کا مالک بنانے کے لیے آیا ہوں ایسے نہیں کہ صرف بھارت کا مالک بنانے کے لیے آیا ہوں اس سمجھ جو بھارت کے مالک ہیں انہیں وہ سکھ تھوڑے ہی ہے تم کو پرم پتہ پرماتمہ بیسو کا مالک بنانے کے لیے آئے ہیں ابھی سب قبر داخل ہونے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قیامت کا سمجھ بیسو کا رچائیتہ جرور پرم پتہ پرماتمہ کو ہی کہا جائے گا وہی نئی دنیا کا رچائیتہ ہے نئی دنیا کو سرگ پرانی دنیا کو نرک کہتے ہیں تم بچوں میں بھی نمبر بار سمجھتے ہیں جن بچوں میں ایک جان کم ہے ان کو اتنی زیادہ خوشی نہیں رہتی ہے مایا ان کو خوش رہنے ہی نہیں دیتی ہے بچے آتم ابھیمانی ہوتے ہی نہیں ہیں دیں ابھیمان آنے سے پھر سبھی بکار آنے لگ پڑتے ہیں تم بچے جانتے ہو ہم آتماؤں کا باپ وہ ہے پرم پتہ پرماتمہ بھکت سب بلاتے ہیں آ کر کے ہم کو کچھ سناو لکھا ہوا ہے بھگبان انوباچ بھگبان کہتے ہیں میں آیا ہوں تم کو سرگ کا مالک بنانے کے لیے تم کو سرگ کے لائق بناتا ہوں تم کو سارے بسو کی ہسٹری جاگرفی سناتا ہوں اس بے حد کے ڈراما میں کون کون مکھ ایکٹر ہیں تمہاری بدھی چلی جاتی ہے بے حد میں ڈراما میں مول بطن سوکچ مبطن اسٹھول بطن سب آ جاتے ہیں تمہارے میں بھی کوئی ہے جو ان باتوں کو اچھی ریت سمجھتے ہیں کوئی کو تو دھارنا ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ انیک جنموں سے اجامل ہیں وہ سنسکار بھرے پڑے ہوئے ہیں ایسے گرم طبے ہیں جو بلکل دھارنا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ بچوں کو تو پرم پتہ پرماتمہ کے اگزان کی دھارنا ہو جاتی ہے لیکن کچھ بچوں کو کتنا بھی اگزان دو انہیں اگزان کی دھارنا ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کئی جنموں کے پاپی ہیں وہ کئی جنموں سے اجامل ہیں تو ان میں وہی پاپ بالا سنسکار بھرا ہے تو ان کو یہ ہسٹوری اگزان کی دھارنا کیسے ہوگی تو ان کا بھی اپدھار ہوتا ہے کم سے کم سورگ میں تو جاتے ہیں داس داسی بنتے ہیں پرجا میں جاتے ہیں اپدھار کا مطلب ہے سورگ میں تو لے جاتے ہیں نہ بانکی پد تو پرسار تھنسار ہی ملتا ہے ید دھارنا نہیں کرتے ہیں تو سورگ میں تو جائیں گے پرنت داس داسی کا پد ملے گا کچھ بچوں میں ایک جان کی دھارنا ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پرانے پاپی ہیں ان میں وہی پرانے سنسکار بھرے ہوئے ہیں تو جن بچوں میں ایک جان کی دھارنا نہیں ہوتی ہے وہ بچے سورگ میں تو جائیں گے پرنت داس داسی کا پد ملے گا بچوں کو کتنا بھی سمجھاتے ہیں پرنت جیسے گرم طبے پر پانی جیسے گرم تبے پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی ترنت گائب ہو جاتا ہے اسی پرکار کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو کتنا بھی ایک جان دے دو وہ ترنت ہی ایک جان کو بھول جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان کا سنسکار ہی ایسا ہے ان کا سنسکار ہی غلط ہے سنیاسی بھی سنسکار لے جاتے ہیں جنم لیں گے پھر سنیاس کرنے کا خیال ہوگا جیسے جب سنیاسی لوگ مر کر کے دوسرا جنم لیتے ہیں تو دوسرے جنم میں بھی سنیاسیوں کو یہ خیال آتا ہے کہ چلو سنیاسی بن جائے کیوں کیونکہ سنیاسی اپنا پرانا سنسکار لے جاتے ہیں اسی لیے سنیاسیوں کو دوسرے جنم میں بھی ایسا لگتا ہے کہ چلو پھر سے سنیاسی بن جائے اسی پرکار جن کا پرانا سنسکار بیکار ہے جن کا پرانے جنموں کا سنسکار بیکار ہے انہیں ایک جان کی دھارنا ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی پرانے سنسکار ہیں یہ باتیں بھی یہاں سمجھائی جاتی ہے ستیوگ میں تو بکار کی بات ہی نہیں ہے وہاں جنم جنمانتر نربکاری پنے کا سنسکار رہتا ہے وہاں مایا ہی نہیں ہے یہاں تو بچوں کو سدھارنے کی بہت کوسس کرتے ہیں کوئی تو بلکل ہی میلے کپڑے ہیں تھوڑی سی سوٹی لگائی جاتی ہے تو ایک دم پھٹ پڑتے ہیں دھوڑی بھی کپڑے کی سبھال کرتے ہیں پرانت کوئی سڑا ہوا کپڑا ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے پھر آشربنت بھگنتی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی کپڑا بہت گندہ ہوتا ہے اور اس کو ساپ کرنے لگ جاؤ تو وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لیکن ساپ نہیں ہوتا ہے اسی پرکار کچھ بچوں کے سنسکار اتنے گندے ہیں کہ ان کو کتنا بھی ایک جان دو ان کے ایک جان سمجھ میں آتا ہی نہیں ان کو ایک جان کی دھارنا ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں بھی کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو کتنا بھی ایک جان دو ان کو ایک جان کی دھارنا ہوتی ہی نہیں پھر وہ ایک جان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں من ایک دم پھٹ پڑتے ہیں ٹھیک ہے دھوڑی بھی کپڑے کی سبھال کرتا ہے دھوڑی بھی سوچتا ہے کہ کپڑا نہ پھٹے تو ٹھیک رہے ساپ ہو جائے تو ٹھیک رہے لیکن جب کپڑا ساپ نہیں ہوتا ہے تو دھو بھی کیا کرے گا جب کپڑا پھٹ ہی جاتا ہے کپڑا ہی سڑا ہوا ہے تو پھر دھو بھی کیا کرے گا دھو بھی اپنی طرف سے بچائے گا کہ کپڑا نہ پھٹے ساپ ہو جائے تو ٹھیک رہے لیکن جب کپڑا ہی سڑا ہوا ہوگا کپڑا پھٹ ہی جائے گا تو دھو بھی کیا کرے گا اسی پرکار پرم پیتہ پرماتما سبھی بچوں کو سوچتے ہیں ہے کہ سبھی بچے ایک جان لے لیں اور ایک جان کی دھارنا کر لیں لیکن جب بچوں میں پرانے سنسکار بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کو ایک جان کی دھارنا ہوتی ہی نہیں تو اس میں پرمپیتہ پرماتما کیا کرے گا پھر بچے ایک جان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں باپ کتنی محنت کرتے ہیں راجیوگ سکھلا رہے ہیں وہی رحم دل ہے جو سب پر رحم کرتے ہیں بابا رحم دل ہے مایا تو اکدم بے رحم ہے مایا بہتو نے ستیا ناس کر دی ہے اسی لیے کہتے ہیں میں کلپ 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 کے سنگم یگے آتا ہوں باپ ہے پتیت پابن پتیتوں کو ہی باپس لے جانے کے لیے باپ کو آنا پڑتا ہے تریتہ میں کوئی پتیت تھوڑے ہی ہے جو تریتہ میع کر کے پابن بناوں پرم پیتہ پرماتما کہتے ہیں کہ تریتہ یگ میں کوئی منس پتیت تھوڑے ہی رہتا ہے کہ میں تریتہ میع کر کے پابن بناوں گا بھگوان تو ہے بھگوان تو ہے ستھ اور وہی بھگوان ہمیں ستھ سناتے ہیں تم بچے اب جانتے ہو کہ بروبر بستو کا رچائتہ سیو بابا برمہ کے تن سے ہم کو بستو کا مالک بنانے کے لیے پورسارتھ کراتے ہیں باپ کہتے ہیں اگر ہماری محنت بیرث گوائیں گے اپنی چال چلن سے بہتوں کو دھوکہ دیں گے تو پھر پد بھرشت ہو جائے گا کہیں گے ان سے تو بھوت نکلا ہی نہیں ہے بچوں کی چلن ایسی ہونی چاہیے جو سب سمجھیں کہ یہ تو جیسے دیوتا ہے تم برامر بچوں کی چال چلن ایسی ہونی چاہیے کہ تم برامر بچوں کی چال چلن کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ ارے یہ تو جیسے دیوتا ہے دیوتائیں نامی گرامی ہیں کہتے ہیں ان کا صبحاؤ اکدم دیوتائی ہے ٹھیک ہے تم برامر بچوں کا صبحاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ تم برامر بچوں کا صبحاؤ دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ ارے اس کا سبحاؤ تو ایک دم دیوی دیپتا جیسے ہے تو بانکی کا انڈر اسٹوڈ آسوری ہوا نا کئی بچے بڑے پھشٹ کلاس دیوتائی گڑبان ہیں بلکل میٹھے اور سانت سبحاؤ کے ہیں تو ایسے بچوں کو باپ دیکھ کر کے خوص ہوتے ہیں بچے سمجھتے ہیں کہ باپ ہم بچوں کے لیے نیا مکان بنبا رہے ہیں تو ہم کو بھی سیبا کرنی چاہیے پرم پیتا پرماتما ہم بچوں کے لیے سورگ کی رچنا کر رہے ہیں تو جب پرم پیتا پرماتما ہم بچوں کے لیے ہی سورگ کی رچنا کر رہے ہیں تو ہم بچوں کا بھی کرتب ہے کہ ہم بچے باپ کی مدد کریں تو ایسے بچے بہت دل پر چڑھتے ہیں جو بچے باپ کے مددگار بنتے ہیں وہ بچے باپ کے دل پر چڑھتے ہیں جو بچے بگر کہنے سے کام میں لگ جائیں جو بچے بگر کہے باپ کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں دیوتا جو بچے کہنے سے باپ کی مدد کرتے ہیں وہ ہیں منوس جو بچے کہنے سے بھی نہیں کرتے ہیں وہ منوس سے بھی بدتر ہوتے ہیں بابا بھی کہتے ہیں بچے اگر یوگ میں نہیں رہیں گے تو مایہ کی دھول میں ختم ہو جائیں گے بابا بار بار سمجھاتے ہیں کہ سریمت پر چلتے رہو آسوری کرتب بھی نہیں کرو بولنا چلنا بڑا میٹھا رکھنا ہے دیوتائیں کتنے میٹھے سبحاؤ کے ہیں بھارت میں راج کرتے تھے یا تھا راجہ رانی تتھا پرجہ دیبی سبحاؤ کے تھے باپ آتا ہے سورگ کا مالک بنانے تو باپ کے ساتھ کتنا مددگار بننا چاہیے باپ سورگ کا مالک کسے بنائے گا ہم بچوں کو بنائے گا تو جب باپ دھرتی پر ہم بچوں کو سورگ کا مالک بنانے کے لیے آیا ہے تو ہم بچوں کا بھی کرتب ہے کہ باپ کی مدد کریں سربس میں آپے ہی کام میں لگ جانا چاہیے ہم بچوں کو اپنے آپ ہی مدد کرنے لگ جانا چاہیے ہم بچوں کو یہ بیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جب باپ کہے گا تب ہم باپ کی مدد کریں گے ایسے نہیں کہنا ہے کہ میں تھک گیا ہوں پھرست نہیں ہے مدد کرنے کے لیے ہم بچوں کو باپ کی مدد کرنی چاہیے سمائے پر سب کام کرنے میں کلیاڑ ہے یک جسربس کا اجافہ سیو بابا دیتے ہیں یہ بابا کر کے باہر سے تھوڑی خاتری کریں گے دل لیں گے وہ بابا ہے بے حد کی دل لینے والا یہ ہے حد کی دل لینے والا بچوں کی دیبی چلن دیکھتے ہیں تو پھر قربان جاتے ہیں بگر کہے جو بچے سربس میں لگ جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دیوتا دیوتاؤں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں آسوری صبحاؤں تو ہوتا نہیں ہے یہاں کئی بچے مات پتا کی مت پر نہیں چلتے ہیں تو وہ بچے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں باپ کہتے ہیں میں پرمدھام سے آتا ہوں بچوں کی سیبہ کرنے کے لیے میری مت پر نہیں چل کتنوں کو دکھ دیتے ہیں کلپ پہلے بھی ایسے ہوا تھا امرت پیتے پیتے پھر پتیت بن پڑتے ہیں ایک کہانی بھی ہے لکشمی نے امرت پلایا تو بھی اصور بن گئے تو کبھی بھی کسی کو دکھ دینے کا پریتن نہیں کرنا ہے نہیں تو سارا راج بھاگ گوا کر کے ڈنڈے کھانے کے لائک بن جائیں گے بابا نے سمجھایا ہے کہ میں دھرم راج ہوں ان ڈائریکٹ کچھ بھی کرتے تھے تو حد کی علپکال کی سجا بھوگتے تھے اب ڈائریکٹ آ کر کے پھر بھی بابا کی محنت برباد کرتے ہو تو بہت سجا کھانی پڑے گی پرم پیتہ پرماتما کہتے ہیں کہ جب تک تم بچے مجھے نہیں جانتے تھے اور گلتی کرتے تھے تو تم بچوں کو کم سجا ملتی تھی لیکن اب تم بچے مجھے جانتے ہوئے اگر گلتی کروگے بکار میں جاؤگے تو تم بچوں کو بہت سجا کھانی پڑے گی ہم تم کو دیوتا بناتے ہیں مایہ پھرا کر کے تم کو اصور بناتی ہے باپ بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیبی گھن دھارن کرو گایا بھی ہوا ہے کہ رام راج میں جانبر بھی ایک دو کو پیار کرتے تھے اکٹھے ایک تالا پر جل پیتے تھے یہاں تو امرت پی کر پھر اصور بن کر کے ٹریٹر بن پڑتے ہیں یہاں تو بچے ایک جان لیتے رہتے ہیں اور پھر بکار میں چلے جاتے ہیں باپ کے ایک جان سے دور ہو جاتے ہیں برامر کل بھوسڑوں کو پھر تکلیف دیتے ہیں ان کی پھر کتنی درگتی ہوتی ہے جو بچے باپ کا ایک جان سننے کے لیے آتے ہیں اور پھر باپ کے ایک جان سے دور ہو جاتے ہیں اور برامر کل بھوسڑوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کی کتنی درگتی ہوگی باپ آتے ہیں صدگت دینے کے لیے تو تم بچوں کو دیبی گنبالا بننا ہے اپنے آپ ہی سربیس کرنی ہے یہ بیٹ نہیں کرنا ہے کہ پرمپیتہ پرماتما کہیں گے تب ہم سربیس کریں گے اپنے آپ ہی سربیس میں لگ جانا ہے باپ بھی تمہیں پرمان پتر دیں گے جو نشچے بدھی اچھے ہیں وہ صدیب باپ کو یاد کرتے رہیں گے ان کو خیال رہتا ہے کہ ہم باپ کا نام بدنام نہیں کریں گے آسوری گنب نہیں دکھائیں گے جو بچے باپ کا بن جاتے ہیں جو بچے اچھی ریتی باپ کے ایک جان کی دھارنا کر لیتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ ٹنسن رہتا ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ باپ کا نام بدنام نہ ہو جائے تو جو بچے اچھی ریتی باپ کو پہچانتے ہیں جو بچے اچھی ریتی ایک جان کی دھارنا کرتے ہیں وہ بچے کبھی بھی باپ کا نام بدنام نہیں کریں گے آسری گن نہیں دکھائیں گے ابھی تو سب نمبر بار پرسارتھی ہیں صرف یہ نسچے رہنا چاہیے کہ ہم گارڈ فادرلی اسٹوڈنٹ ہیں بھگوان انباچ بچوں پرت بھگوان بچوں کو کہتے ہیں کہ میں تم کو پڑھا کر کے راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں تم کو یوگ اور اگزان سکھلاتا ہوں تم دہی ابھیمانی بنو میں تم کو لے جانے کے لیے آیا ہوں تم آتمائے مچھروں صدرس میرے کو پھالو کریں گی بروبر مہا بھارت لڑائی لگی ہے تو مچھروں صدرس پھالو کیا ہے پنڈے کو بابا پنڈا ہے کہتے ہیں میں مکتی کرنے کے لیے آیا ہوں تم مایا کے پھندے میں بڑے دکھی ہو ایک تو گرب جیل میں جاتے ہو دوسرا پھر اس جیل میں جانا بھی منشیوں کے لیے بڑا سہج ہو گیا ہے بڑی خوشی سے جیل میں جاتے ہیں ایک دو کو دیکھ کر کے بھونک ہڑتال آدھ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اپنی آتما کو دکھ دینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اس کو آتم گھات کہا جاتا ہے سریر تندورست ہے تو آتما کہتی ہے کہ میں سکھی ہوں تندورست نہیں ہے تو آتما کہتی ہے کہ میں دکھی ہوں باپ آتے ہیں سدا سکھی سورگ کا مالک بنانے کے لیے بسو کا مالک کہتے ہیں میں نئے بسو کا رچائیتا ہوں اسی لیے مجھے مالک کہتے ہیں پرنت میں راج جن ہی کرتا ہوں سب بھکت مجھے پوجتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے بھگبان آؤ آ کر کے ہم کو اس کلیوگی دکھوں سے چھڑاؤ نربان دھام و اسورگ دھام میں بھیج دو باپ پہلے سکھ دھام میں بھیج دیتے ہیں پھر مایا دکھ دھام بناتی ہے ایسے یہ چکر پھڑتا رہتا ہے باپ کہتے ہیں بچے اب گفلت کرنا چھوڑو مایا بہت آ کرتب بکار کراتی ہے مایا تم سے بہت غلط کام کراتی ہے جس سے پد بھرشت ہو جائے گا باپ کو جان پہچان کر کے ان کی مت پر چلنے سے تم سرشت بن سکیں گے نہیں تو بہت سجائیں کھائیں گے جیسے اسور کی مہمہ اپرمپار ہے ویسے سجا کھانے کی دردسہ بھی اپرمپار ہے قیامت کا سمع ہے بابا سب کا حساب کتاب چکتو کراتے ہیں سجائیں کھانے بالے غلط کرم کرنے بالے بکار میں جانے بالے پرمپیتہ پرماتمہ کی سریمت پر نہ چلنے بالے اس مالا میں نہیں آئیں گے باپ کہتے ہیں صرف اتنا یاد کرو بسو کا رچائتہ نالیج پھل گارڈ پھادر ہم کو پڑھاتے ہیں وہ جرور بسو کے مالک پنے کا برسہ دیں گے اتنا یاد رکھیں گے تو بھی ہستے کھیلتے رہیں گے اچھا میٹھے میٹھے سگیلتے بچوں پر تیمات پیتا باپ دادا کا یاد پیار گوڑ مرننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے دھارنا کے لیے مکھ سار پہلا ہے اپنا بول چال بہت میٹھا رکھنا ہے کوئی آسوری کرتب بے نہیں کرنا ہے دائبی گنڈ دھارن کرنے ہیں دوسرا ہے باپ کی سربیس میں بگر کہے مددگار بننا ہے مطلب ہم بچوں کو یہ بیٹ نہیں کرنا ہے کہ جب پرمپیتہ پرماتما کہیں گے تب ہم پرمپیتہ پرماتما کی مدد کریں گے تب ہم پورسارتھ کریں گے باپ کی سربیس میں بگر کہے مددگار بننا ہے باپ کی محنت کا ریٹرن ابست دینا ہے گفلت نہیں کرنی ہے آج کا بردان ہے بدھی روپی بیمان کے دوارہ سکنڈ میں تینوں لوکوں کا سیر کرنے والے سہجیوگی بھب باپ دادا بچوں کو نمنطرن دیتے ہیں کہ بچے سنکلپ کا سوچ آن کرو اور بطن میں پہنچ کر سور کی کرنے لو چندرما کی چادنی بھی لو پیکنک بھی کرو اور کھیل کود بھی کرو اس کے لیے صرف بدھی روپی بیمان میں ڈبل ریفائن پیٹرول کی آبستہ ہے ڈبل ریفائن ارثات ایک نرہکاری نسچے کا نسا کہ میں آتما ہوں باپ کا بچہ ہوں دوسرا ساکار روپ میں سرب سمبندھوں کا نسا یہ نسا اور خوشی سہجیوگی بھی بنا دے گی اور تینوں لوکوں کا سیر بھی کرتے رہیں گے آج کا اسلوگن ہے سریشت کرم کا ایک جان ہی سریشت بھاگ کی لکیر کھیچنے کا کلم ہے آج کا اسلوگن ہے کہ سریشت کرم کا ایک جان ہی سریشت بھاگ کی لکیر کھیچنے کا کلم ہے اگر آپ کو آج کی مرلی اچھی لگی تو کمنٹ میں اوم شانتی لکھنا نہ بھولیں ٹھیک ہے دھنے بات اوم شانتی